بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے کھانے پینے کی اشیاء کی حوالے سے معاشرے میں عجیب و غریب کہانیاں سننے کو ملتی ہیں لیکن سائنسی اعتبار سے لوگ انہیں سمجھنے سے آج بھی قاسر ہیں اسی طرح کوئی بھی انسان جب مچھلی کھاتا ہے تو اس کو ہمیشہ کی طرح یہی تلقیم کی جاتی ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہ کریں کیونکہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے فل بیری یعنی جسم پر سفید داغ دبے پڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن مہینوں میں ریر نہیں آتا ان مہینوں میں مچھلی نہ کھائیں کیونکہ مچھلی کی افضائش نسل ان مہینوں میں ہوتی ہے ناظرین فورن کنٹریز میں ہر موسم میں مچھلی کا استعمال کیا جاتا ہے ہندو کلچر میں دودھ اور مچھلی کے مجموعے کو بدشبونی سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے مختلف بیماریوں کا موجب بھی ٹھہرائی جاتا ہے اس قسم کی روایات اور کہانیاں قدیم مصر، مشرق وستہ، شمالی نائجیریا، یورپ اور نو عبادیاتی امریکہ میں بھی پائی جاتی ہیں ایک حالیہ سائنسی تحقیق کے مطابق مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے فل بیری یعنی جسم پر سفید داغ دبے پڑھنا یہ ایک غلط تصور ہے اس بات میں کوئی صداقت نہیں اور نہ ہی مچھلی اور دودھ ایک نارمل انسان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں سفید داغ انسانی جسم پر اس لیے پڑھتے ہیں جب انسانی جسم میں بننے والے سیلز یعنی میلنو سائٹس ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں یا پھر مردہ ہو جاتے ہیں تحقیق کے مطابق فنگس انفیکشن بھی جسم پر پڑھنے والے سفید داغوں کی وجہ بنتے ہیں مچھلی کے بعد دودھ پینے سے ایسی کوئی بیماری انسان کو نہیں لگتی مطلی کھجلی یا پیٹ میں درد خاص طور پر کھانے کے بعد الرجی کی صورت میں ہو سکتی ہیں البتہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ سب معفوق الفطرت کہانیاں ہیں خواتین حضرات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوں آ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی